آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایسٹی اور میں ہوں ریدہ سحیل جیت اور ناسین خبر شامل کرتے ہیں انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز آریس سونی کے مطابق کراچی گلشن اقبال میں جے ڈی سی کی طرح سے فیروز ڈائیلیسز سینٹر کا افتتہ کر دیا کیا ہے جس کے اندر تمام عریضوں کا مفتلاج کیا جائے گا اس وقت اس موقع پر جے ڈی سی کے چیئرمن محمد حسن اور جے ڈی سی کے زفر عباس نے پاور پلس نیوز کے انچارج نمائندگان کراچی آریس سونی کو تفصیلات سے اگا کیا اور نازم آباد کے ڈی ایس پی محمد زفر نے جے ڈی سی کے قاوشوں کو سراحہ اب بھی ملائزہ فرمائیے جی آریس سونی اگا کی جیے کا تفصیلات موجود ہے سیدہ فیروزہ فادمہ فری ڈی ایلیسی سینٹر جے ڈی سی نے جو آج اس کا افتتہ کیا ہے جس کے روح روا اور ہمارا جی چیئرمن صاحب محمد حسن صاحب نے اور جے ڈی سی کے روح روا زفر عباس صاحب نے اس کا آج افتتہ کیا ہے اور کافی لوگوں نے آج شرکت کی سماجی اور سیاسی رینماؤں نے بھی بہت شرکت کی یہاں پر تو آج آپ کو انشاءاللہ پورا اس کا اندر سے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ فری آف کاسٹ کس طرح ہوتا ہے اور پوری تفسیر آپ کو بتائیں گے اور زفر بھائی کا آپ کو انٹرویو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ جو انہوں نے خصوصی طور پر پاور پلس کے لیے ایک انٹرویو جی ناظرین صاحب موجود ہے آپ نے دیکھا آج ماشاءاللہ بڑا زبردست انہوں نے ایک ڈائلیسیس مشین جو ہے انہوں نے ان کا افتتہ کیا اور کافی لوگ آئے کافی سماجی رینما بھی آئیں اور زفر بھائی عباس کو کون نہیں جانتا ماشاءاللہ ان کی کاویش ہے ابھی ہم نے ان کے جو چیئرمن صاحب جی حسن صاحب سے ان سے جب پتہ معلوم کیا کہ دس سال پہلے صرف دس سال پہلے انہوں نے جی ڈی سی ایس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا آج دس سال کے بعد الحمدللہ انہوں نے ایٹی نائن پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور آج جو کام کر رہے ہیں جو فری آف کارسٹ ہے جس کی جو ڈائلیسیس نہیں کر سکتے ہیں صرف ہم یہ سوچتے تھے کہ سی ایٹی ہے لیکن آج انہوں نے سی ایٹی کے ساتھ دیتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اچھا اقدام اٹھایا ماشاءاللہ کہ آپ جیک سکتے ہو بہت ہی اچھا انہوں نے پروجیکٹس کیا ڈائلیسیس کے حوالے سے تو آپ کو یہ ماشاءاللہ کیسا لگتا ہے دس سال کے اندر جو جی ڈی سی نے جو پہلے نہیں جانتا تھا اور آج ماشاءاللہ ہر کسی کے زبان پر زفر بھائی آپ کا نام ہے ماشاءاللہ آپ انہوں نے پاپولر ہو گئے ماشاءاللہ اور آپ کو کوئی اسی شخصی نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اندر سے کیا محسوس کرتے ہو بسم اللہ الرقمانیم سب سے پہلے میں عبدالغفار صاحب کا متشکریہ دا کروں گا اکلیس ہے جنہوں نے آپ کو سونی صاحب بھیجائے یہاں پر اور دیکھیں ہماری کوشش ہے انسانیتی خدمت کی جائے بلا تفریقے رنگوں نسل ہمارا مقصد نہیں لوگ ہمیں جانے ہمارا مقصد یہ پریشان حال لوگوں تک آسانیہ پیدا کی جائیں ان تک یہ سہولیات پہنچائی جائیں کہ وہ اپنے مریضوں کے ڈیالیسز کے لیے گھنٹوں انتظار نہ کرنا پڑے دنوں انتظار نہ کرنا پڑے ان کو ان کی جان بچانے کے لیے قریبی ترین سینٹروں پر لے کر جائیں جو ان کے علاقوں میں ہوں اور بس اسی سلسلے کا سمجھیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اور ہم بھی ایسا ایوٹی سے سیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عدیول حسن صاحب جو اس وقت پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے ان سے سیکھ رہے ہیں مطلب بہت چھوٹے لیویل پر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا اس کو پورے پاکستان پر میں پھیلائیں گے اور ایک بار پھر آپ کے چینل کا شکریہ آپ لوگ آئے لیکن ماشاءاللہ دس سال پہلے کوئی نہیں جائے تو آگے دس سال کے بعد کیا ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ نیگیٹوی بھی دیکھو جو جی ڈی سی کے بارے میں نیگیٹوی بھی بات کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا یہاں پر آگے ہر کوئی بلا تفریق یہاں میں نے بندی دیکھیں ماشاءاللہ کوئی اس کے اندر کوئی سا عبام نظر مجھے نہیں آیا اور جو باتیں نیگیٹوی کرتے ہیں جو کہتے ہیں جو شہرت ہوتے ہیں جب چاند چمکتا ہے تو کہتے کتے تو بھوکتے ہیں اور اسی حوالے سے جو ہے نا جی میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور کوئی بات نہیں میں تو پھر کہہ رہا ہوں ہمیں ابھی بھی کوئی نہیں جانتا ہوں آگے بھی اسی اس پر محنت نہیں کر رہے لوگ ہمیں جانے بس لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا ہوں آپ کا پھر شکریہ عبدالغفار صاحب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کیا بہت شکریہ کوشش کرتے ہیں جیسے کہ میں زیادہ تر میرا جو ایک انٹرسٹ رہے کا وہ تھیلسیمیا کیٹس کے لئے ہے اور تھیلسیمیا کیٹس کے حوالے سے ہم یہ کتے بلڈ ڈرائیو کرتے ہیں ان کے لئے کو ایڈیوکیشن فاہم کرتے ہیں لوگوں کو آویرنس دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ تھیلسیمیا کے جو مریض ہیں ان کو آپ کس طرح سے ان کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے زفر بھائی اور آہ زفر بھائی آپ آہ کیا بولوں گے اس جو ماشاءاللہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے تو کیا گورنمنٹ لیول پہ بھی اس طرح کام ہونا چاہیے یا صرف آہ سماجی رینما یا سماجی کاربون ہی کام اس کی طریقے میں داری ہے سب سے پہلے تو میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں کہ اتنی بڑی انہوں نے کمپرنچ چلائی لوگ ان کے ساتھ جڑے اور ایک انقلاب کی طرف ہی جا رہے ہیں اگر اور بھی لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا جاتا گورنمنٹ ہے گورنمنٹ اپنی لیول پہ کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اس میں بہت سے مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں اور اسی کمی بھی ہوتی ہے جب تک میں آپ اور یہ بھی نہیں جڑیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے ایک ذمہ داری ہے لیکن گورنمنٹ آہ اتنا کام جتنا جتنا کرنا چاہیے جتنے جو سماجی رینما کر رہے ہیں جیسے سیلانی ویلفیر والے ہیں جی ڈی سی والے ہیں اور کافی جو مطلب رینما ہے وہ جو کام کر رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو اس میں سماجی لوگ ہیں اور وہ سیاسی لوگ ہیں سماجی اور سیاسی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں مختلف پارٹیز ہوتی ہیں وہی دوسرے کو آپ پاتے یہ دوسرے کے اوپر سبقت لانے کوئیش کرتی ہیں اگر کام کر کے سبقت لے تو پھر تو کیا بات ہے نہیں تو وہ تو ایم اے نے خوش قسمتی ہے کہ یہ اتنا بڑا چیریٹی ہے اور ما شاء اللہ یہ ہمارے حسن بھائی ان کے چیرمین ہے اور کراچی کے اندر جتنی بھی جی ڈی سی کی جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور آج ہم ان سے معلوم کریں گے کہ آپ ما شاء اللہ اتنا بڑا چیریٹی آپ چلا رہے ہو ما شاء اللہ تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے الفاظ میں بیان ہونے والی خوشی نہیں ہوتی ہے عمل سے کر کے دکھانا بڑتا ہمارا موٹو یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہم نے یہی ہے کراچی کے حوالے سے بہت سارا کام کیا اس کے علاوہ ہم پورے ملک میں ابھی جا رہے ہیں اور پورے ملک میں ہو بھی رہا ہم نے جو ہے موبائل ریسٹورنٹ کے جو ہے پہلا جو ہے وہ ایجاد کیا ہے سمجھے کہ ہم بانیوں میں سے ماشاءاللہ کیونکہ آپ کی تو اتنی کاوش ہیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے ماشاءاللہ تو یہ کاوش ہے جو گورنمنٹ تر سے کچھ سپورٹ ہوتی ہے کیا ساری تقریبا جو ہے وہ ایٹی نائن ہماری پروجیکٹ سے اس پر ہمارا کام چل رہا ہے مسلسل ایٹی نائن پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ تقریبا دس سال سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے باقی آج تک ہم نے کسی حکومت سے جو ہے پیسے کی مد میں کوئی جو ہے وہ سپورٹ ہم نے لی نہیں ہے بہرحال جو دوسرے جو فائدے ہیں جو دوسرے سپورٹ ہیں ہم حکومت سے لے رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے ہمیں کراچی میں آفر کی ہے کہ جتنے بھی ان کی ہیل سینٹرز ہیں ان میں ڈیلیسی سینٹر کے لیے کمرے دیے جائیں گے مکان ہمیں اتری دیا جائے گا تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں اس لیے اب یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دوسرا سینٹر ہے چار اور بننے جا رہے ہیں اور پورے کراچی میں ہم پچاس جائے گا تو یہ آپ کو کتنا عرصہ ہوا مطلب ماشرہ جی ڈی سی اگر نام طرف کے پیچھے دس سال یا پانچ سال کتنے سال ہوئے دس سال ہوئے دو ہزار دس میں اس کی بنیاد رکھی تھی ہم نے اور ابھی دو ہزار ایکیس میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہم انسانیت کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیار رہتے ہیں جو بھی ہمیں مسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم آگے بڑھنے کی کوئیس کرتے ہوں گزارشیں ہی کروں گا جہاں تک جو بھی سن رہے ہیں جو بھی ہماری سپورٹر ہیں جہاں بھی وہ مزید اپنے عطیات سے ہمیں نواز ہے ہماری دام درہ میں ہمیں سخانے ہماری مدد کیجئے ہمیں ڈونیشن دے دیں تاکہ ہم اس کام کو اچھی طرح سے آگے بڑھا سکے ہیں بڑی نواز جی ناظرین آپ نے دیکھا گیا ماشاءاللہ دس سال پہلے صرف دس سال ہوئے اور دس سال عرصے کے اندر حسن صاحب کہتے ہیں کہ میں اکیلا تھا جانبی منزل مگر لوگ آتے گئے اور کاروہ بنتا گیا اور آج ایٹی نائن ایسے مطلب پروڈیکٹس ہیں جن پہ وہ کام کر رہے اور مزید آگے دس سال کے بعد ہمیں امید ہے کہ یہ پورے کرانچی کے اندر جو پروڈیکٹس مزید جو ایٹی نائن سے ایٹی نائن بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری یہ ان کی کوشش ہے اور آپ بھی ان کی کوشش کو